وزیراعظم عمران خان نے ناران کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کی آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے زیادہ ٹورزم کے لئے ضرورت ہوتی ہے امن اگر لوگ یہ سمجھے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوگی تو وہ نہیں آتے پھر لوگ تو ٹورزم کے لئے تب آتے ہیں تفریق کرنے کے لئے فیملیز کے ساتھ آتے ہیں تو ہمارے لئے جو ہم نے دہشتگردی پہ قابو پایا ہے اس سے سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں تین سالوں میں ٹورزم ڈبل ہوتی جا رہی ہے ہر سال بڑھتی ہے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم اب صرف ٹورزم یہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھے خوبصورت علاقے ہوں ٹورزم کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے لئے پھر کیا کریں اس لئے آپ رافٹنگ شروع کر دی ہے اور بھی کیبل کارز کی پلاننگ کر رہے ہیں تو جب ٹورزم آئے تو پھر اس کے لئے ایکٹیوٹی پلان کرے اور جب ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو تب مقامی لوگوں کو پھر ان کی آمدن بھی بڑھتی ہے روزگار بھی بنتا ہے یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی کہ جس صوبے میں غربت سب سے تیزی سے کام ہوئی تھی پانچ سالوں میں وہ پختون خواہ تھا تو اس کی بہت بڑی وجہ ایک ٹورزم بھی تھی کہ وہ ٹورزم میں نوکریہ ملتی ہیں ایمپلائیمنٹ اور پھر ریونیو جنریشن ہوتا ہے تو ٹورزم تو ہم نے آگے بڑھانی ہے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹورزم جب آپ شروع کرتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک جگہ بس سڑک بن گی تو ٹورزم شروع ہو گئی ٹورزم کے لیے بڑی اور چیزیں کرنی ہوتے ہیں ٹورزم ایک سائنس ہے پوری دنیا میں اب یہ جو سوچلنٹ اسی عرب ڈالر سال کا کماتا ہے ٹورزم سے وہ کیسے کماتا ہے انہوں نے پوری ٹورزم انہوں نے ریزورٹس ڈیولپ کی ہوئی ہیں ریسٹرانٹس بنے ہوئے ہیں لوگ آ کے پیسہ خرچ کرتے ہیں اس لیے ان کے عام دنی ہوتی ہے ابھی تک پاکستان میں ہم صرف گرمیوں کی ٹورزم پر زور لگاتے ہیں کسی نے ابھی سردیوں کی ٹورزم پر صرف یہ شوگران میں میں دیکھ رہا تھا اوپر کہ انہوں نے اب سیک سکین کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی تک سردیوں کی ٹورزم پر یہاں زور نہیں ہے لیکن جب سردیوں اور گرمیوں کی دونوں کی ٹورزم ہوگی اور پھر جب ٹورزم آئے گا تو اس کے لیے پھر کوئی ایکٹیوٹی بھی ہوگی تب اصل ریونیو جنریشن ہوگی سر یہ بتائیے گا کہ ٹورزم کے لیے آپ کو بتایا کہ انفرسٹرکچر ہوتلنگ بہت ضروری ہے جبکہ یہاں پر جب یہ مینڈیز ہوتے ہیں گرمی بڑھتی ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو یہ ہوتل کے ایکسپینس بہت بڑھ جاتے ہیں ایک ایک دن کے بیس بیس تیسی سزار پر یہاں سے لوگوں نے چارج کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک تو ان کو ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا دوسرا یہ بتائیے گا آپ نے سرکاری موٹرز کھولے تھے پوسٹ آفیس کے بھی اور یہاں پر آپ نے جو نتیہ گلی میں گورنر راو سی ایم آؤس کو آپ نے پبلک کے لیے کھولا تھا مزید کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں اسی سے ریلیونٹ ہے کہ لیجر ٹورزم یہاں پر موجود ہے دیکھیں دیکھیں ہوا کیا ایک دن جب ٹورزم بڑھنی شروع ہوئی اور یہ موبائل فون کی وجہ سے وہ لوگ تصویر کھینجتے ہیں فیس بک پر ڈالتے ہیں سارے پہنچنا چاہتے ہیں تو اس سے ٹورزم بڑھتی جا رہی ہے اور گرمیوں میں سارے آتے ہیں کہ تھنڈے علاقوں میں آئے ہیں اب وہ اتنا زیادہ راش ہو جاتا ہے کیونکہ جگہیں تھوڑی سی ہیں اس کو پر اتنا راش ہو دا کہ وہ جو مرضی چارج کریں میریٹ کی ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس کیمت چارج کرتا ہے اس کا یہ نہیں کہ ان کو ریگولیٹ کریں اس کا یہ ہے کہ ہم اور زیادہ ہوتیلز بنائیں ریگولیٹ کر کے اور دوسرا اور زیادہ نتحہ گلی بنائیں اور زیادہ کاغان بنائیں پاکستان میں آپ یہ سارے علاقے میں پھر رہے ہیں یہاں اتنے زیادہ نتحہ گلی جو میں نے دیکھی ابھی تک کم از کم پاکستان میں پندرہ نتحہ گلی بن سکتے ہیں لیکن ابھی تک یہ سارے انگریز کے بنائے ہوئے ریزورٹس ہیں ہم نے تو ابھی تک کچھ بنایا نہیں تو اب ہم جو کیپی میں کوشش کر رہے ہیں نئے ریزورٹس کھولا جاتے ہیں اور جو نئے ہاں یہ سپیشل اکرام جو نئے زونز بنا رہے ہیں انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز وہ ہوں گے یہ کہ پوری طرح اس میں محلیات کا بھی دیکھیں گے اس میں ہم یہ بائی لاؤز بھی بنائیں گے اب کمرات ہے کمرات کے اندر جب تک بائی لاؤز نہیں بنیں گے اگر ہم اس طرح کھول دیں کمرات کو وہ تباہ ہو جائے گا تو اس کو بھی شامل کر دیا آپ نے اور بھی سوات میں تو انشاءاللہ یہ جب نئے ٹورزم انٹیگریٹڈ زونز بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے اٹھے گا اور اس بار ہم نے سب سے زیادہ ڈیویلپمنٹ فنڈ کے اندر پیسہ لے کے آئے ہیں آپ پچھلے سال اور اس سال میں دیکھیں تو پنتالیس پسند انکریس فیڈرل لیول پہ اور میرے خیال میں آپ کا بھی بہت زیادہ سیکس بیلینز کے ہم نے روڈ ڈالے ہوئے ٹورزم ایریا کیلئے ہیں اس کے علاوہ کائی ٹیک پروجیکٹ ہے اس میں فائی بیلینز کے تقریباً کوئی ٹین بیلینز سے لے کے ٹونٹی بیلینز کے درمیان جتنے بھی ہمارے ٹورزم ایریا ہے اس کے لئے آر لوڑی ہم پلان کر رہے ہیں کچھ پہ کام جاری ہے کچھ پہ اب کام شروع ہوگا اور ٹورزم دیکھیں فیوچر پاکستان میں جو ٹورزم ہے چار پانچ سیکٹرز ہیں جو پاکستان کو اٹھا دیں گے انشاءاللہ اس میں ٹورزم ایک ہے دا سوال یہ بتائیے گا کہ حکومت کا کیا ٹارگٹ ہے جو معیشت میں جو ٹورزم کا کتنا وہ حصہ ہونا چاہیے اور سیکنڈ چیز سر کہ یہاں پر آتے ہیں لوگ گوم پھر کے چلے جاتے ہیں پانوں کے دیکھیں یہاں پر کوئی تاریخ بتانے والا یا تاریخ لکھی ہوئی نہیں ملتی کیا جو ہمارے آنے والی نسل ہے کہ ان کو پتا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں لوگ تاریخ کے لئے نہیں آتے لوگ آتے ہیں گرمی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں چھٹیاں ہوتی ہیں وہ یہ آنا چاہتے ہیں بچوں کی تفریق کرنا چاہتے ہیں یہاں ریزورٹس بنانی چاہیے تاکہ وہ بچوں کے ساتھ کچھ کریں ٹریکس کرنے چاہیے ہیں اوپر لیکس ہیں تو ان کو وہ اور یہ بین ریاض سان کو دیکھا ہے کہ یہ کمیشنر یہاں یہ پورا کوشش کر رہے ہیں جو آج انہوں نے پریزنٹیشن دیئے لیکن لیکن ہسٹوریکل ٹورزم بلکل مختلف ہے سارا بدس کا گندارہ سیولیزیشن ہے ریلیجس ٹورزم جس طرح کرتار پور ہے جس طرح کٹاس کٹاس راج جو در سالٹ ریج میں تو یہ بلکل مختلف چیزیں ہیں پر پرانی جو مہنجداروں یہ مختلف ٹورزم ہیں لیکن یہاں تو لوگ اور قسم کے لئے رہاتے ہیں اور اس کے لئے ان کے بچوں کے لئے ان کے لئے ریزورٹس کی ضرورت ہے تاکہ وہ پھر آئیں اور ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں سیاحت کے فروغ کے لئے امن ہونا ضروری ہے ہر سال سیاحت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے گرمیوں کے ساتھ ساتھ سردیوں کے سیاحت پر بھی کام کیا جائے گا نتیہ گری جیسے پندرہ سیاحتی مقامات پاکستان میں بنایا جا سکتے ہیں جس سے ٹورزم کو فروغ حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ایکانو میں بھی سٹرنٹنڈ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ان کا یقینہ ہے تاریخی سیاحت اور موسمیاتی سیاحت میں فرق ہے صورتحال کو مدنظر رکھتر مختلف ریزورٹس کی بہتری کے لئے کام کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ناران کے دورے کے موقع پر میڈیا سے کی جانے والی گفتگو آپ ملاحظہ کو رہے تھے پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین